آج بالکل اپنڈ انٹر بینک مارکٹ میں آج کاروبار کا آغاز جو کافی دیسے ہوئے معمول کے مطابق نہ ہو سکتے اس کی وجہ یہی تھی کہ بینکوں کے جانب سے انٹر بینک مارکٹ میں جو وہ آف اور بیٹ نہیں آرہی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹر بینک میں کاروبار کا آغاز ہو چکا ہے تو کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے گیارہ پیسے کا بڑا اضافہ ساب میں آئی اضافہ جس کے بعد ڈالر نے تمام پچھلی ریکارڈ توڑ دی انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند تین سطح دو سو چالیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے آئی سی کا اثر ہم اپن مارکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر آج دو روپے کے اضافے کے بعد امریکی ڈالر دو سو پینتالیس روپے پر فروغ کیا جا رہا ہے حضرت سفدر یہ بتائے گا یہ ڈالر کے اندر آج جو ایک دم اضافہ ہوا ہے کل کہا جا رہا تھا کہ گریجویلی ہو سکتا ہے کہ اضافہ ہو ڈالر کے اندر تاکہ جو مہنگائی آئے گی وہ اس طرح سے نہ آئے جس طرح ایک دم اضافے سے آ جاتی ہے آج بلکل گریجویلی اضافے کی باتیں تو تھی لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کافی ایسے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر آراؤنڈ ٹو تھیٹی ٹو تھو تھو تھٹی فائیب تک کر رہا ہوں جو وہ سکولیٹ کر رہا تھا لیکن آئی ویف کے جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مارکٹ میں ڈالر کو آزاد چھو دیا جائے اگر جل البتہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ڈالر اپنی خضر کرتا ہے انہوں نے خود کرتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان خبروں کے بعد آپ ہمارے ساتھی موجود رہے ہیں اس وقت